نمسکار میں ہوں آشریس تری پارٹی آپ کے ساتھ نیوز 18 مدھے پردیش 30 گڑھ پر وقت ہو چلا ہے اب وستار پورو خبروں کو دیکھنے کا اور اس وقت کی بڑی خبر یہ کہ دلی میں بی جے پی کی بڑی بیٹھک ہونی ہے اور یہ بی جے پی کی بیٹھک منتری منڈل کے گٹھن کو لے کر چرچہ کے بادیم سے منتری منڈل کا گٹھن کرنے کو لے کر بلائی گئی ہے دراصل اس بیٹھک میں جے پی نڈا کے ساتھ بیٹھک ہونی ہے اور اس بیٹھک میں سی ایم ڈاکٹر موہن یادو حصہ لینے کے لیے دلی پہنچ چکے ہیں پردیش عدیق شویڈی شرما بیٹھک میں شامل ہوں گے 19 دسمبر کو منتری منڈل کا وستار کیا جا سکتا ہے ایسی جانکاری مل رہی ہے تو 19 دسمبر کا دن تیہ ہو چکا ہے جس دن وستار کیا جا سکتا ہے سی ایم ڈاکٹر موہن یادو پہنچ چکے ہیں دلی جے پی نڈا سے ملاقات کریں گے بادشیت ہوگی اور اس بادشیت میں کیا اور کیسے تیہ ہوگا یہ ریکھنے کا بشے ہیں پہلی بار بردیش کے مکمنتری موہن یادو جی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت بدائی دلی پہلی بار آئے ہیں عالا کمان سے ملاقات کریں گے کیا ہے جنڈا ہے کچھ نہیں ماننی موڈی جی کی وجہ سنکل بیاترہ کل پراباویت کل سبارم ہوا ہے اسی کی جانکاری دیں گے سر کیمنٹ بستار بھی ہونا ہے کیونکہ اب سمیں آگیا ہے ڈاکٹر موہن یادو ساپ طور پر کہنا ہے کہ جن سنکل بیاترہ ہے اس کو لے کر وہ پہنچے ہوئے ہیں آج اور اپنے جو تمام ورش نیتا ہیں ان سے ملاقات کریں گے اور اس کے ادھار پر ہی آگے کی رنیت بنائیں گے حالانکہ ان کا ساپ طور پر کہنا ہے کینڈری کیمنٹ جو راج کی کیمنٹ بننی ہے اس کو لے کر چھپی سادھ رکھئے لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو تمام جو ان کے سمرتک ہیں ان کے جان پرچے کے لوگ ہیں وہ ان سے ملے پہنچے ہوئے ہیں کیمنٹ گھن کی بات پر چھپی سادھ لی موہن یادو ہیں لیکن ان کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ جو پردھان منتری جی کی جن سنکل بیاترہ ہے اس کو لے کر وہ علاقمان سے بات کرنے ہیں دلی پہنچے ہیں سہیوگی سونو کے ساتھ شبن پرتاب نڈو گیٹین دلی تو یہ منتری منڈل کے وستار پر تو کوئی بات نہیں کر رہے لیکن سمبھتیا آج کی جو بیٹھک ہے اس میں نشت روپ سے آج کا جو مکھیا مدہ ہے وہ یہی رہے گا اس سے آگے کی روپرے خاتے ہو سکے جگت پرکاش نڈا جو کہ بھارتی زندہ پارچی کے راستے ادھیاکش ہیں ان سے بھی چرچہ کے لئے بھی پہنچے ہیں دلی میں بی جے پی کی اس بڑی بیٹھک کے مادھیم سے آج جو نرنے نکل سکتا ہے وہ نرنے پردیش کی سرکار کے کیابنٹ گٹھن کا ہو سکتا ہے بات کریں گے واسو چور ہے ہمارے سہیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں واسو آج کی بیٹھک میں تیہ ہو سکتا ہے لیکن سی ایم نے کچھ نہیں کہا سی ایم سے جب بات کی ہمارے سہیوگی شیوہم نے تو انہوں نے کوئی اشارہ نہیں دیا کوئی بات نہیں دھنیواد کر کے آگے بڑھ گیا حالانکہ پی ایم موڈی کی آترہ کا ذکر وہ ضرور کر رہے تھے نشہ طور پر دیکھیں مدبدیش میں بی جے پی نے مکہ منتری کا چہرہ تیہ کر دیا ہے مہنیادہ اور ڈپٹی سی ایم دو بنا دی گئے ہیں ان کے ساتھ میں جگدیش دیوڑا اور راجن شکلا اب جلدی مدبدیش میں منتری منڈل کا وستار بھی ہوگا اور اس کو لے کر لگاتار سسپنس ضرور بنا ہوا ہے اٹکلے اور کیاسوں کا دور لگاتار جاری ہے سمباوت ناموں کو لے کر چرچا بھی چل رہی ہے اور اس بات میں کوئی دورہ ہے نہیں کہ بی جے پی نے منتری منڈل بنانے کے لیے ان تمام ناموں پر منتھن بھی شروع کر دیا ہے جو نام سنگٹھن کے اور سکتا کے ذہن میں آ رہے ہیں آج مہنیادہ اور ڈلی پہنچے ہیں تو سوابہوی گروپ سے منتری منڈل کو لے کر چرچا ہوگی بی جے پی کے پارٹی اس طر پر جو تمام کاری کرم چل رہے ہیں ان پر باتچیت ہوئی ہوگی جس کا وہ ذکر بھی کرتے ہوئے نصر آ رہے ہیں لیکن چونکہ اب منتری منڈل کا وستار ہونا لگ بھگ لگ بھگ جو سمیہ ہے وہ آ چکا ہے تو اس وچائے پر بھی باتچیت ہوئی ہوگی اور کسی بھی وقت منتری منڈل کے وستار کو لے کر جو خبر ہے جو جانکاری ہے وہ سامنے آ سکتی ہے اس پر شروع سے اور تمام ان جاتیے سیاسی سمکرنوں پر بیچے پی کا الگ آمان اس وقت وچار کر رہا ہوگا جن کو دھیان میں رکھ کر مددیش میں منتریوں کے جو نام ہے جو فیرشت ہے وہ فائنل کی جانی ہے اور اس کے علاوہ ایک بڑا بڑی بات اس میں یہ بھی ہے کہ وہ تمام چہرے اس میں سامنے آئے جن میں انوبہو بھی ہو اور یوبا چہرے بھی ہو نئے نام بھی ہو نئے لوگوں کو بھی موقع دیا جائے کیونکہ جو ایک بی جے پی نے میسیز دینے کی کوشش کیے تینوں راجیوں میں کہ ہم نے سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ پر کام کرنا شروع کر دیا ہے تو وہ آج چیز جو ہے وہ منتری منڈل میں بھی نظر آئے لیکن سرکار سنگٹھن اور ستہ کے بھی بلکل باسوں میں آپ کے پاس لٹوں گا ڈلی سے شیوام ہمارے ساتھ جڑ گے ان سے بھی بات کریں گے شیوام کیا ڈیٹیل مل پاری ہے بیٹھک کے بارے میں تو کچھ سی ایم صاحب بولے نہیں آدھیکی صاحب طور پر جو ہر سوتھ رہے ہیں وہ ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ابھی اچھتی طرح کے سی ایم سے ملاقات ہوئی ہے راشتے دے جی پی نڈہ کی ایک گھنٹے کے انترال پر مدبردیس کے جو سی ایم ہے ڈیپٹی سی ایم ہے وہ راشتے دے جی پی نڈہ سے ملاقات کریں گے حالانکہ چپی ساتھ رکھی ہے سی ایم نے کیمنٹ وستار کے طور پر ان کا کہنا ہے کہ دلی میں وہ کٹسی میٹ کے لیے اور جو پردھان منتری کی وکسد بھارت یاترہ ہے اس کے لئے کر آئے ہوئے لیکنے سوتھروں کا دائیوہ ہے کیمنٹ پر انتے محول لگنی ہے ایک جو لیشٹ لے کر سی ایم سو ایم آئے ہیں ایک راشتی ٹیم کی پاس لیشٹ ہے ان دونوں میں سمایوجن ہونا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو جار چوبیس لوگ سوا چناؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سارا تانہ بنا دو جار تیز بھران سوا چناؤں کو چناؤں رچا گیا تھا اب ایسے میں پارٹی کی کوتس ہے کہ چھ مہینے سے بھی کم سمیں بچائے لوگ سوا چناؤں میں اس میں سبھی کاشٹ فیکٹر کی بات کریں یہ سبھی کچھ کا ایڈجسٹ کرنے کے لیے کیبنیٹ یہ ابھی فیلال کے طور پر وکلپ ہے اور اس میں بھی پارٹی نیسٹ جنریشن شفٹ کی بات کرتی ہے تو یہ تمام چناؤں ہیں لیکن آج سے بیٹکو کا دور چلے گا بھارتیانتہ پارٹی میں ویسے بھی کسی بھی چیز کی جو اسکلوٹنی ہے وہ لمبے سمجھ سے شروع ہو جاتی ہے بی جے پی کے راشتے دیچ جے پی نڈڈہ اس بات کو بار بار کہتے رہے ہیں کہ جب ویسے بھی چناؤں کی شروعات ہوتی ہے اور اسی کے بعد سے پارٹی مکھ منتری کا چہرہ ہو پارٹی کے منتری کون ہوں گے کون سی پرستیتیاں ہوں گے اس کو لے کر لمبی سکروٹنی کرتی ہے ہارڈ وقت چلتا ہے اور اس کے بعد راشتی ادھیج چورستانی مکیاں مل کر تیہ کرتے ہیں کہ آخر کون سے وہ لوگ پندرہ سے اٹھارہ ہوں گے جو مدد پردیس میں فیلال چھے سے آٹھ مہینے کے لیے منتری بنیں گے اس کے بعد بھلے ہی ایکسپینسن ہو جائے لیکن سوطروں کا دعویٰ ہے کہ ابھی فیلال مہج ایک سے دیر درجن منتری بنیں گے اور یہ وہ چہرے ہوں گے جن میں یوہا سماویسی بھی ہوگا ان لوگ سوا چھے تر جہاں جہاں ابھی تک پردیلوں تو نہیں ملا ان کو بھی موقع دینا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ورشتوں کو بھی کیسے اجیس کرتے ہیں یہ منتری منڈل کا گھٹن ہوگا یہ ایک طرح سے ایک سندیش ہوگا کارے کرتاؤں کے لیے لوگوں کے لیے اور یہ سندیش کب تک نکل کر آئے گا یہ بھی دیکھنے کا فشہ ہوگا اور جو فارمولے بی جے پی نے ابھی تک بنائے ہیں ایسے جو جانکاری اب تک ملی ہے اس پر کیا کچھ فیصلہ ہوگا اس پر بھی آپ نظر بنایا رکھے گا جانکاری آپ سے لینے کے لیے پھر لوٹیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا شریفہ بہت بہت شکریہ واسو آپ کا اس جانکاری کے لیے اور بڑھتے آگے آپ کو بتا دیں کہ مدھی پردیش میں انیس دسمبر کو کیابنٹ کا وستار ہو سکتا ہے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پارٹی نئے فارمیٹ کو مدھی پردیش میں لاغو کر سکتی جس کے ابھی ہم بات کر رہے تھے اور ایسے میں یہ فارمیٹ کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں مدھی پردیش میں سی ایم اور دو ڈپٹی سی ایم شپت لے چکے ہیں ایسے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جلد ہی ڈاکٹر موہن یادیو کی کیابنٹ کا وستار کر دیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی چرچہ ہے کہ پارٹی اس بار نئے فارمیٹ کو ایم پی میں لاغو کرنے جا رہی ہے مسلم ہر سنسدی اکشیتر سے ہو سکتا ہے ایک منتری تین بار منتری رہے نیتاؤں کو موقع نہیں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ سی ایم اور ڈپٹی سی ایم کے چین سے بی جے پی نے سیاسی پندیتوں کو جتنا چوکایا تھا کچھ ایسا ہی منتری منڈل کے وستار میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے جانکاروں کی مانے تو تیئیس کی زبردست فتح کے بعد بی جے پی نے چوبیس کے لیے تیاری شروع کر دی ہے اور ایم پی میں منتری منڈل کے وستار میں اس کی جھلک بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے سی ایم ڈاکٹر موہن یادو ایکشن میں ہے اور سی ایم نے اجین سنبھاگ کے لائن آرڈر کو لے کر بیٹھک کی اور ادھکاریوں کو ضروری دشاہ نردیش دی ہے اجین میں سی ایم ڈاکٹر موہن یادو نے آدھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی بیٹھک میں سنبھاگ کے کلیکٹر ایس پی اور الگ الگ ویبھاگوں کے بڑے آدھکاری شامل ہوئے ڈاکٹر موہن یادو نے آدھکاریوں کو کئی نردیش دیئے مسلن ملاوٹ خوروں پر کڑی کاروائی کریں کام میں آدھکاری پار درشتہ رکھیں صحیح کام کرنے والوں کو پریشانی نہ ہو جبرن وصولی پر لگام لگائی جائے پولیس ویبھاگ میں لنبت پروموشن تورنت ہو سی ایم نے سنبھاگ کے وکاس کاریوں کی سمکشا کی اور نیرمان کاریوں کو لے کر زلہ استر پر جن پرتینی دھیوں کے ساتھ بیٹھک کرنے کی آدھیش بھی دیئے جن سنبھاگ کی بیٹھک لیئے جس میں سبھی ماننی سانسر جائیگوں کو آمنترت کیا تھا اور ہم نے ویبھاگوں کی وکاس کے ماملے میں ماننی موڈی جی کی جو کلپنا ہے کہ وکاس کی پراتمکتہ سب سے پہلے ہونا چاہیے ایسے وکاس کے کاموں کا ایزینڈے پر بات کی ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ یہ لگاتار سبھی سنبھاگوں کی بیٹھک کریں گے اور ان سنبھاگ کے اندر ان سب کاموں کا سنبھاگ جیلا اور ویدان سوائی کا ارثات ایز ڈی ایم کی جو اکائی ہوتی ہے ایز ڈی ایم جیلا اور سنبھاگ اور پھر پرانت تو یہ وکاس کے ویبستہ میں سبھی کاموں کی پرابر مانیٹرنگ ہو سبھی کی گنوبتہ بنی رہے جنتہ کے ہت کے نرنے سب سے پہلے لاغو ہو ایسے وکاس کام لوگ کی ہم نے چرچہ کیے میں نے اپنی اور سے اجین میں کوشش کیے آنے والے سمیں میں یہ وکاس کے کام اور تیجی سے چلتے جائیں ڈاکٹر موہن یادب نے سی ام بننے کے بعد سے اپنے تیوروں سے ظاہر کر دیا ہے کہ وہ شانت بیٹھنے والوں میں سن نہیں ہیں بھوپال میں ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کے بعد وہ جین میں بھی انہوں نے بیٹھک کی اور لاؤ اینڈ آرڈر کو لے کر پہلے دن سے ہی ظاہر کر دیا کہ پردیش میں قانون کا ہی راج چلے گا اور اب ایک ایسے مثق کی بات کریں گے جو خود ڈاکٹر سی ایم موہن یادب نے تو دیا مدھیا پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب نے اجین میں اپنے نواز پر راتری وشرام کر ایک مثق توڑ دیا مانا یہ جاتا ہے کہ کوئی بھی سی ایم اجین میں راتری وشرام نہیں کرتا لیکن اس مثق کو سی ایم ڈاکٹر موہن یادب نے توڑ دیا اور انہوں نے ایسا کیوں کیا اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی مہاکال نگری میں راتری وشرام اجین کی مانتہ پر لگا ورام موہن پہنچے مہاکال کے دھام شیو نگری میں سی ایم کا وشرام سالوں سے ایک مانتہ چلیا رہی تھی جو کل رات ٹوٹ گئی یہ مدھک جس پر ورام لگ گیا مہاکال نگری میں ڈاکٹر موہن یادب کا جتھا پہنچا بھارت سنکل بیاترہ کے ادھگاٹن سمہاروں میں شامل ہونے سی ایم اجین پہنچے تو قیاس لگائے جانے لگے کہ کہیں آج سالوں سے چلا رہا ایک مدھک ٹوٹ نہ جائے کچھ نے کہا کہ نہیں ٹوٹے گا کچھ نے کہا یہ نئے سی ایم ہے اور ان کا ہر کام کا نیا طریقہ ہے تو ٹوٹے گا ضرور دوپہر میں سی ایم کا جلوس نکلا شام ڈھلنے لگی لوگوں کو لگا سی ایم اب روانہ ہوں گے لیکن وہ مدھک جو سالوں سے چلا رہا تھا وہ ٹوٹ گیا سی ایم مہاکال نگری میں رکے اور ان کے ساتھ سارے قیاسوں پر ویرام لگ گیا راجہ تو صرف ایک ہی ہے اور وہ مہاکال ہے ہم سب ان کے بیٹے ہیں راجہ تو بابا مہاکال ہے ہم تو سب بیٹے ہیں ان کے کیوں رات نہیں دیں گے بابا مہاکال کے بالوچے ہم ہیں اگر ہم ان کے بچے ہیں تو اور اگر باپ کو مارنا ہے تو دنیا کی کونسی طاقت مہاکال سے باہر ایک نگر نگم کے باہر نہیں رہ گی یہ کیسے ہو سکتا یہ تو میتھک کی بات ہو گیا لیکن یہ میتھک شروع کہاں سے ہوا کیوں اجین میں کوئی سی ایم نہیں رکھتے تھے سی ایم نے یہ بھی بتا دیا کیا تھی بابا پولٹیکل گھٹنا کہ کوئی کارن سے راجدھانی لے جانا تھی یہاں سے گوالیر تو گوالیر راجدھانی لے جانے میں اچھا تو دنی تھی لیکن مہاکال جی چلے گے سانتوگر دولت راو جی سندھیا صاحب کے سمیں 1812 میں راجدھانی گئی تو انہیں کیا سمیں گن بنایا ایک تو راجدھانی لے گا دوسرا دیرے سے ایک منتر فگ گا یہاں راجہ رات نہیں دے گا تو پربارے نہیں پڑ گیا کوئی آئے گا ہی نہیں دوسرا کب جا کرنے کے لیے یہ تھی ان کی راج نہیں تھی یہ تو سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں ویسے مانتہ یہ بھی ہے کہ مہاکال کی اپنی ایک پریدھی ہے اس پریدھی سے کسی بھی راجدھانی کا مکھے منتری یا راج گھرانے سے جڑا ویکتی دور رہتا ہے ویسے اجین سی ایم کا گرہ نگر ہے وہ یہیں کھیلے اور پڑھے یہیں سے سیاست کی شروعات کی اور مہاکال کی آشیروات سے سی ایم بنے اور اجین نے راتری وشام کر کے انہوں نے مِتھک کو توڑ دیا ایم پی کانگریس میں نئی نیوکتی کے بعد جیتو پٹواری اومنگ سنگھار اور ہیمنت کٹارے نے دلی میں سونیا گاندھی اور راہول گاندھی سے ملاقات کی انیس سسمبر کو جیتو پٹواری اومنگ جین میں بابا مہاکال کا آشیروات لیں گے اور اس کے بعد بھوپال میں کانگریس ادھکشپد کی ذمہ داری کو سنبھالیں گے اور ادھر کانگریس میں ہوئے بدلاب کو بی جے پی نے کانگریس کا آنطرک ماملہ بتایا ہے مدھی پردیش میں ویدھان سبت چناؤں میں کراری ہار کے بعد کانگریس نے سنگٹھن میں بڑا بدلاب کیا ہے کمالات کی چھٹی کر جیتو پٹواری کو پردیش ادھکش بنائے گیا وہیں سدن میں اومنگ سنگھار نیتا پرتوپکش ہوں گے جبکہ یوبا ہیمنت کٹارے سدن میں اوپ نیتا پرتوپکش بنائے گئے ہیں کانگریس میں یوبا نیتا بڑی زمداری ملے کے بعد دلی پہنچے سونیا گاندھی اور راہول گاندھی سے ملاقات کی ان تمام نیتاؤں نے کانگریس کی دوسرے بڑے نیتاؤں سے بھی ملاقات کی سبھی نے زمداری کو بڑا مانا اور کانگریس کو مضبوط کرنے کی بات کہی ہر گھر میں پیار محبت کی باتوں سے دیش کی بھاونہ سے کیسے عوگت کرائیں اور ہمارا کیڑر مضبوط کیسے ہو چونکہ ہمارا ینگ دیش سے ہمارا یوہ پردیش بھی ہے تو یوہوں کی بھاگیداری سسٹم میں کیسے بڑے اور چھتیس کوم کو اس میں حساس ہو کہ یہ میری پارٹی ہے اور مجھے اس بھاونہ سے کہ ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہماری پارٹی میں ہے اس کی بھاونہ کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے سو بھائی کے راہول جی نے ہم دونوں کو سبھی ساتھیوں کو ایک بدای دی اور کہا کہ بلکل جائیے بلکل آپ کو پارٹی کو مضبوط کرنا اور لوگ سوا کے تیار کریں نئی اورجہ کے ساتھ ہمارے شیرش نیترت نے موقع دیا ہے کارے کرنے کے لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں سب سے پہلے لوگ سوا چناؤں ہمارے سر پر ہے لوگ سوا میں ہم اچھا پرفارم کریں گے اور اس کے بعد جو اگلا ویدان سوا آئے گا تب تک ہم کوشش کریں کہ بی جائی پی کا سوپلا صاف مدی پردیش سے ہونا چاہے ادھر کانگریس میں بھوئے بطلاب پر بیڈی شرما نے بیان دیا ان کا کہنا تھا کہ کانگریس کا آنترک ماملہ ہے امپی میں جیتو پٹواری کو کمان کے ساتھ ہی کانگریس کے شیش نیترت میں یواؤں کو ترجیح دینے کا ساف سنکیت ہوا ہے لیکن جیتو کے سامنے گھٹو بازی کو ختم کرنے کے ساتھ ہی لوگ سوا چناؤ کی بھی چناؤتی ہے ان کے پاس سمیں کم ہے سنگٹرن کو مضبوط کرنے کا کام بہت بڑا ہے ایسے میں امپی کانگریس جیتو پٹواری کے دیکشتہ میں کیسے آگے بڑھتی ہے یہ آنے والا ہے سمیں بتائے گا اور مدی پردیش ویدان سوا کا وشش ستر شروع ہونے والا ہے اور ایسے میں پروٹیم سپیکر گپال بھارگو نے ویدان سوا پہنچ کر جائزہ لیا ساتھی سرکشہ کی ویوستہ کو بھی انہوں نے جانچا پرخوا اور نردیش دیئے کہ کوئی کمی یہاں نہیں ہونی چاہیے کوئی چوک نہیں ہونی چاہیے ستر کو لے کر کہا کہ کل سے شپت لے کر کام کاش میں لگیں گے اور اس کے علاوہ ویدان سوا دیکش کا بھی نرواجن ہوگا گپال بھارگو نے کہا کہ انکورک بجٹ کا پرستاب ابھی نہیں آیا ہے جو کاری سوچی آج جاری ہوئی ہے کاری سوچی میں سرورتھم جیسی کہ ہماری پرمپرا ہے ورلی ماترم کا کام ہوگا اس کے بعد میں کچھ سمائے کے لیے پرمپرا ہے کہ یہ لوہ کے ایک منٹ دو منٹ جتنا بھی ہو صدن مون رکھے گا اور مون رکھنے کے بعد میں بدھیوت شپت اور پرتیگیاں ہوگا اس کے پور میں سباپتی تعلیقہ کا بھی تعلیقہ کے نام بھی لکھ کیے جائیں گے سباپتی تعلیقہ میں جو لوگ رہیں گے تو ان کا بھی لکھ ہوگا اور پھر اس حدثوں کے شپت کی بدھی پرارم ہوگی اور شپت بدھی میں اس بار یہ بھی عوصہ دی ہے کہ چونکہ جو بھی بدھائی چنکے آئے ہیں اور پرتے آگے رکھ کریں گے کچھ انہیں خبروں کا ستنا جلے کے سحاول سے لاپتہ ہوئی دو بچیوں کو پولیس نے اتر پردیش کے سلطانپور سے برامت کر لیا دونوں بچیاں رشتے دار کے گھر پر ملی سحاول سے دونوں نابالک رہسیمائی طریقے سے لاپتہ ہو گئی تھی جس کے بعد ایک انجان نمبر سے ایک فون کال آیا اور اپہرن کی سوچنا تیزی سے پھیل گئی شکایت پر سیویل آئین پولیس نماملہ درج کر جات شروع کی تھی نواری سے ایک خبر جہاں شریرام راجہ سرکار کی بارات بس کچھ ہی دیر میں نکلے گی اور ہزاروں کی سنکھا میں رام بھکتس میں شامل ہوں گے بھگبان شریرام کی رام راجہ سرکار کی بارات نکالے جائے گی یہاں پر نواری میں جانکاری ہے ملے دیکھے تیاری پوری ہو چکی ہے ساج سجا بے حد آکرشک یہاں پر ہو چکی ہے دواہ حوتصو میں شامل ہونے کے لیے شدھالو بھاری سنکھا میں یہاں پر پہنچ رہے ہیں شریرام بھواہ پنچمی مہوتصو کا یہ کارکرم اب سے کچھ ہی دیر میں ہوگا اور چھندوارہ میں رویبار کو کوئے میں گرنے سے ایک باغ کی موت ہو گئی ماملہ پاڑھوڑنا وکاس کھند کے بڑ چچولی کے جونہ پانی گاؤں کا بتایا جا رہا ہے جونہ پانی کے کسان جببار خان اپنے کھید پر پانی لگانے کے لیے جیسے ہی پمک چالو کرنے کے لیے پہنچے انہوں نے کوئے میں جھاک کر دیکھا تو وہاں پر باغ چھٹ پٹا رہا تھا اور فوراں اس کی سوچنا دی گئی فورسٹ دپارٹمنٹ کو پراصل جونہ پانی باغ کے شب کو کوئے سے باہر نکالا گیا پلحال فورسٹ ٹیم پورے ماملے کی جانش کر رہی ہے شیوپور کے کونوں نیشنل پارک میں دو چیتوں کو بڑے باڑے سے کھلے جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا گیا اگنی اور وائیو دو یہ نام ہیں ان کے چیتوں کے جنہیں کھلے میں ریلیز کیا گیا کونوں میں فورس فیسٹیول چل رہا ہے اور ایسے میں پلیٹک چیتوں کا دیدار کر سکیں گے چیتوں کو کونوں کے اہیرہ بیٹ علاقے سے ریلیز کیا گیا جنگل میں دو چیتے اگنی اور وائیو کو چھوڑا گیا ہے دراصل یہاں پر فیسٹیول چل رہا ہے اور جس سے جو لوگ ہیں یہاں پر چیتوں کا دیدار کرنے کے لئے جو پہنچ رہے ہیں وہ یہاں پر آ کر اس فیسٹیول کے ساتھ چیتوں کا بھی دیدار کر سکیں برحان پرزلے کے شہپور میں ناغ دیپاولی کے شب افسر پر امروطی ندی میدان پر پاڑوں کی ٹکر دیکھنے کو ملے اور اس کا شاندار مقابلہ کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ سو سال سے ادھک پرانی پرمپرہ کے تحت میلہ آئیجت کیا گیا مدیہ پردیش حسائیت سیما برتی مہاراستر اور آسپاس کے علاقے کے لوگ بڑی سنکھیا میں میلہ ستھل پر پہنچ کر میلے کا لطف اٹھاتے ہیں اور ایک چھوٹا سب بریک یا نرے خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاریے موسیقی